اب میں دکھاتا ہوں آپ کو اپنے منی زوہ میں جو ابھی چکس موجود ہیں وہ السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو ابھی جو ہے نا یار اپنے زوہ کی ساری ٹوٹل ٹوٹل صفائی ہونے والی ہے کیونکہ ابھی مستری بھائی جائیں وہ چھٹی کر گئے ہیں اور یار سارے زوہ میں نا انٹیں ہی انٹیں پڑی ہیں اور ریت وغیرہ بھی پڑی ہوئی ہے اور اپنے جو یہ کیج ہیں یہ بھی سائیڈ پہ کریں گے اور ادھر نا یار اس جگہ پہ بنائیں گے ہم اپنا گراسی پلات وغیرہ اور اس سائیڈ پہ لگائیں گے پودے اور اس کے پیچھے چھوٹی سی گیلری رکھیں گے اور اس کے ساتھ بنائیں گے دوسرے بڑے کھڑے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے نا یار یہ انٹیں اٹھانی ہوں گی ہمیں صفائی کرنی ہوگی تو اس سے پہلے جائے ادھر بنائیں گے صفائی کرنے کے بعد ہم بنائیں گے اس جگہ پہ اپنا بڑا ایک گھر بنائیں گے وہ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ جس طرح تیار ہوگا انشاءاللہ جلد ہی وہ تیار ہونے والا ہے اور انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر اندر تیار ہوگا اور اس میں ہم جو چیز لانے والے ہیں وہ ہے آپ بھائیوں کے لیے بہت بڑا سرپرائز تو چلیے صفائی کرنے کے بعد ملتے ہیں یار جو اپنے منی زو میں انٹیں وغیرہ بکھری ہوئی تھی بہت زیادہ وہ جو ہیں وہ ہم نے اکٹھی کر لی ہیں اور اب کرنی ہے یار اس کی صفائی صفائی پہ لگے گا ٹائم تو ہم کر لیتے ہیں دوسرا کام تو صفائی تو انشاءاللہ شام تک ہو جائے گی اور شام کو آپ کو دکھاؤں گا کہ ہمارے منی زو کی صفائی مکمل ہو چکی ہے اور اس کے بعد لگانے ہیں ہم نے جو پودے وغیرہ ہیں اور گراسی پلاٹ وغیرہ اور جو نیو آنے والی چیزوں کی جگہ بنانی ہے وہ بھی دوستو آج جو ہے نا میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنے یار جو ٹرٹل ہے نا ان کا پانی صاف کیا تھا تو ان کو ڈائٹ وغیرہ بھی ڈال دی ہے میں نے ڈائٹ یار کیا ڈال دی ہے ان کو انہوں نے تھوڑی سی روٹی کھانی ہوتی ہے وہ ڈال دی تھی اور یار اتنا زیادہ پانی خراب کر دیا یار انہوں نے دیکھو دوستو یار اتنا زیادہ پانی خراب کر دیا دو دن کے اندر اندر اوہ بھائی صاحب یہ دیکھیں یہ ٹرٹل پڑا ہوا ہے آہ بھائی آہ بھائی آہ بھائی بائی رائی ایگمنٹ بائی رائی شکل تو اوہ بھائی ناخن مارتا ہے یہ تو تو دوستو میں ایک بڑا ٹرٹل دکھاتا ہوں جس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا شاید یہ کابو بھی نہ آئے ہاں بھائی آہ یار ایگمنٹ بائیر تو آہ اوہ بھائی صاحب اوہ بھائی آرام سے آرام سے دوستو یہ اس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوئی 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 ناخن مارتا ہے یار یہ تو دوستو ٹرٹل تو آپ نے دیکھی لیا ہے تو اب بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یار رائیور سے جو ہم لے کے آئے تھے فش وہ ما شا اللہ یار ہماری ہمارے ذین میں تھا کہ یار یہ مر جائے گی ختم ہو جائے گی لیکن ما شا اللہ یار اتنی ایکٹیو ہے وہ دیکھیں ادھر چھپی ہوئی ہوگی ہاں یہ دیکھیں یہ بیٹھی ہوئی نیچے اور اس کا دیکھنا بھاگتی کیسے ہے اوہ بھائی صاحب ہو گئی ہو گئی ہو گئی بھاگ گئی یار یہ تو اس وقت بھاگ گئی اور یار یہ جب لائے تھے نا تو اس کا کلر تھا میرے خیال میں وائٹ تھا تو ابھی جو ہے نا اس کا کلر ہو گیا بلیک نکل باہر باہر آ اس کو پکڑ لیا میں نے شاید یہ بھاگ بھی جائے یار اوہ ادھر تو آ رہا ہاں پکڑی گئی پکڑ اوہ آ گئی یار بھاگ گئی بھاگنے میں کامیاب ہو چکی ہے تو یار یہ پکڑنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے تو تو اب نا یار میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنے منی زو میں یار کتنی قسم کے چکس ہیں جو ماشاءاللہ ابھی ہمارے پاس موجود ہیں اور یار ان میں بہت ہی زیادہ مر چکے تھے کیونکہ یار گرمی جو ہے نا وہ بہت زیادہ آ گئی تھی اس لیے چکس مرنا شروع ہو گئے تھے تو کوشش ہم نے بہت بہت زیادہ کیا اور اس پر اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں لیکن الحمدللہ الحمدللہ جو نسلیں ہمارے پاس نہیں تھیں وہ بیچ گئی ہیں اور جو نسلیں ہمارے پاس تھیں وہ مر گئی ہیں جو ہمارے پاس اپنیا ذاتی مرگیاں نا بڑیاں بڑے والی جو مرگیاں نا جو ہمارے پاس انڈے دے رہی ہیں وائٹ پالش اور سلور پالش اور اس کے علاوہ بف پالش اور گولڈن ہیوی با ان کا کوئی چکس بھی نہیں رہا ہاں کوئی یار دو تین ہوں گے چار ہوں گے وائٹ پالش کے باقی سب کے سب مر گئے ہیں ہاں یار جو ہمارے پاس تھی بینٹم اور وائٹ سلکی کا کراس وہ ماشاءاللہ سے پھر رہے ہیں چکس ان کو میں نے سیپرٹ رکھا ہوا ہے آئیے دیکھیں ادھر پڑے ہوئے ہیں رو بھائی کیا ہوا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ الگ ہیں بینٹم اور وائٹ سلکی کا کراس ہے بینٹم جو ہے وہ فیمیل تھی اور وائٹ سلکی جو تھا وہ میل تھا تو ماشاءاللہ اچھی بریڈ نکلی ہے اس سے تو اب میں دکھاتا ہوں آپ کو اپنے منی زومیں جو ابھی چکس موجود ہیں وہ سب سے پہلے جناب سلور پالش یہ دیکھیں اس کے بعد آگے جناب بلیک پالش بلیک پالش کے تین پیس ہیں شاید تین ہوں گے یہ چار ہوں گے وائٹ پالش بینٹم اور وائٹ سلکی کا کراس باف سبرائٹ یہ ایک بلو شولڈر مور کا بچہ ہے ماشاءاللہ سے یہ تقریباً اس ٹائم چھے منت کا ہو گئے یہ ہے جناب اپنا پیور وائٹ سلکی یہ ہے جی گولڈن سبرائٹ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنا بڑا کبوتر ہے یہ ہے کینگ اور یہ وائٹ شکور دوستو اس طرح کی نام میرے خیال میں کم مز کم دس پریڈ ہوں گی جو ہمارے پاس ہیں یار خوش سیکھ کیا ہے وہ باہر نکل ہوئے ہیں دوک دوکوں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہاں دوستو یار آج کی جو سب سے بڑی خوشکبری ہے نا وہ آپ کو یار دکھاؤں گی آج کیا خوشکبری ہے یار ہمارے کوکٹل جو ہیں انہوں نے کیا بھلا دکھاتا ہوں آپ کو یہ ہیں ہمارے کوکٹل انہوں نے یار میرے خیال میں دے دیا ہوں گے انڈے بھائی صاحب بیٹھ ہوئی ہے اس میں دو بھائی صاحب یہ دیکھیں سامنے بیٹھ ہوئی ہے دوستو اس نے چار انڈے دے دی ہیں یار دوستو انشاءاللہ یہ کچھ ہی دن میں بچے نکال لیں گے پھر آپ کو ان کے بچے بھی دکھائیں گے کہ انہوں نے کیسے بچے نکال لیں اور ان کے اور ان کے جو سب سے پہلے والے بچے ہیں نا وہ بھی آپ کو دکھا ہاں سب سے پہلے والے بچے تو ہمارے پاس جو تھے وہ تو اڑ گئے تھے فرار ہو گئے تھے اور ابھی جو ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ ان کے دوسری بار جو انہوں نے بریڈ کیا یہ وہ والے بچے ہیں اس کا کلر تھوڑا الگ گیا ہے اور اس کا الگ گیا ہے اور اس کا اس سے الگ گیا ہے تینوں کے ڈیفرنٹ کلر ہیں اور یہ ہمارے پاس ہیں ان ییلو والے جو پیڑس ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں ییلو ان کے بچے ہیں اور ان کے ساتھ دو اور بھی بچے ہیں شاید یار انہوں نے بھی انڈے بغیرہ دیئے ہوں گے میرے خیال میں ابھی تاکینوں نے انڈینی لیے اور ہاں دوستو یہ تھی ہمارے ملزوں میں رہنے والی جو بریڈز مرگیوں کی ہیں اور دوستو گرمی بہت زیادہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے ویڈیو بنا بنا کے تھک جاتا ہوں گرمی بہت زیادہ لگتے ہیں پسینہ ایسے گر رہا ہوتا ہے تو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے یوٹیوب چینل دیہاتستان کو سبسکرائب لازمی کر دینا اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر بھی کرنا ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ